آج ہماری سوسائیٹی آج ہماری سوسائیٹی میں ویجول جو انسان کو اس کے شرمدہ کو تباہ کرنے کے لیے جو ویجول فیکٹرز استعمال ہو رہے ہیں اور موبائل میں جس طرح سے ایزیلی ایکسس کیا جا رہا ہے ان کے سامنے صرف ان کے ذہن کو تباہ نہیں کیا جا رہا بلکہ آگے آنے والی نسلوں کا تباہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے بکہ وہ ایک شادی شدہ زندگی کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتے اس سیکرڈ ایلیمنٹ سے نہیں دیکھتے ان کے سامنے صرف وصرف شادی کرنے کا مطلب صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے ویراز اس کے ساتھ رسپونسیبیلٹی ہے اس کے ساتھ ٹرانسفرنگ رسپونسیبیلٹی انشاءالات ہم آگے دیکھتے ہیں تو آپ نے دونوں انڈ کو اگزامن کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ دین نے جو بیلنس دی ہم اس بیلنس کی طرف ہمیں یہ بات سمجھنے کے ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں تو یہ ساری اس چیز کے اندر آتی ہے دیکھیں آپ نے بچوں کو کانٹون کے نام پہ موویز کے نام پہ سیریز کے نام پہ ان کو موبائل آرام سے دیتے ہیں لاکٹوپس ویڈاوٹ موننٹرنگ ڈیم کے بچہ لاکٹوپ پہ دیکھ کیا رہا ہے یہ سب چیز ہیں تو یہ ورسے جو اللہ سبحانہ اللہ صفحاب دیان کر رہے ہیں مومنین کی یہ آج کے زندگی میں ریلیونٹ ہے جس بکوز آپ سوسائیٹی میں ایک چیز کو عام طور سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ تو یہ کر رہے ہیں ہمارے خاندانوالے تو یہ کر رہے ہیں ہمارے ایشو تو نہیں ہے کہ شادیوں میں ڈانس کیا جائے ہمارے تو ایشو نہیں ہے کوئی گانہ بجا کے لوگ جہاں آپس مجھا رہے ہیں آج آپ کے سکولز کی جنریشن کو خاص طور سے ایک ایونٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ایک دوسری کو ڈیٹ کیلئے لے جاتے ہیں اسکولوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بچوں کو انجوئیمنٹ کے نام پہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنا ہے جہاں پہ ان کے اندر ایمان کو خراب کرنے کی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی میں انولف کرنے کی اور ان چیزوں کو ایک دم نوملائز کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ان کے دماغ میں ڈال دیں کہ اسکولز کی ذمہ داری ان چیزوں کی نہیں تھی کہ وہ صحیح طریقے سے ان کو ایک اچھا شہری اچھا مسلمان ایک اچھا انسان یہ سب چیزوں کی تربیت دیں اسی لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شادی کی طور پر خالی آپ کی شہوت پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ایک سپیرچول گروت کا معاملہ ہے آپ کے لیے ایک اللہ سبحانہ وتعالی سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور اسی لیے یہ آپ کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اجازت سے آپ ایک حلال ذرائع سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے شرمگاہ کی اپنے شرم کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ اپنے حیاء کی حفاظت کرتے ہیں ایک سپ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے حلال کیا ہے تو افکوس یہاں پہ ازواج کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پہ سلیفز کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور یہ بڑا آج کل کا کانٹروورشل ٹوپیک ہے کیا ہے نہیں ہے آج کے ٹائم پہ نہیں ہے دیکھیں جب سے اس کو بین کر دیا گیا ہے تو آج تک تو افکوس از مسلم در مسلم کنٹریز آج یہ چیزیں ہم نے افکوس وہ کر دیا اور اس کے اوپر ہم افکوس زیادہ ڈیڈیل میں بات نہیں کر رہے ہیں تو اریبین سوسائیٹی میں اریبین سوسائیٹی میں سب سے پہلا ہم سلیوری کا معاملہ دیکھ لیجائے دیکھیں سلیوری کا معاملہ دیکھ لیجائے بہت سے سٹوڈنٹس ہوتا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو ایبرگیٹ کیوں نہیں کیا ایسا کیوں نہیں کیا کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا نہیں ایبرگیٹ ہو گیا ہے فنا خالد میں دیکھیں جب رومنز کی طرف گئے تھے تو اس طرح سے کر دیا تھا اور صحابہ کو مانا کر دیا تھا اگر ایسی بات ہوتی تو نہیں ہوتا سکولرز بیسکلی کیا کہتے ہیں ہمیں اس کے طرف دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں اریبین سوسائیٹی اسلام کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے جو ان میں سلیوری کا کونسپ تھا کہ مرد ہو یا عورت ہو ان کے لیے وہ جانور یا بھیر بکری سے زیادہ نہیں تھے کہ وہ جو چائز کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ جو چائز کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ ایک کاؤ اور گوڑ سے زیادہ value نہیں رکھتے تھے ان کے لیے اپنے معاش اور ان کے انکم کا ذریعہ ہوتے تھے تو وہ literally اس کو اپنی property سمجھتے تھے جو غلام ہوتے تھے ان کو literally اپنی property سمجھتے تھے اسلام آیا اسلام نے ان کو اس کے rules بتایا اسلام نے ان کو اس issues کو address کیا جو سوسائیٹی میں نہیں تھا تاکہ وہ ایک civilized society رہے اسی لیے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں شادی کی بات کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے شادی کو legitimate کیا جب دو میاں بیوی کے بیچ میں contract ہوتا ہے ایک میاں بیوی کے بیچ میں contract ہوتا ہے جب contract ہوتا ہے اس سے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے transferring of responsibility کہ ایک ولی جو ہوتا ہے جس کے انڈر اس کی بیٹی ہوتی ہے یا اس کی بہن ہوتی ہے جو as the man of the house جو اس نے ذمہ داری لیوی ہوتی ہے اس کی وہ اس شہر کو جس کے ہونے والا شہر ہے اس contract کے ذریعے اس کو وہ ذمہ داری دیتا ہے تو یہ transferring of responsibility ہے کہ یہ جو ذمہ داری اس کی تعلیم کی اس کے clothing کی اس کی education وغیرہ کی اس کی جو mental support ہے everything اس کی جو ذمہ داری میری تھی now it goes on to you اور یہ ذمہ داری آپ لیتے ہیں تو وہ ولی اور husband کے بیچ میں contract ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بارے میں آپ کو پوری تعلیمات دی تو جو ان کے under تھا ان کے basically ایک نیا contract ہو رہا ہے اور اس کی بارے میں transfer responsibility ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں جو ہے ایک نئی ruling بتا رہے ہیں اور ایک آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے divorce کا معاملہ رکھنا ہے کس طرح سے آپ نے نکاح کا معاملہ رکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ دوستہ ابھی تک آپ نے مائن پروڈکسی موسیقی سسکرائب نہیں کہتے تو سسکرائب کر لیجئے صاف نبیل آئیکن پرائز کرنا نبیل آئیکن پروڈکسی موسیقی کس طرح سے آپ رہیں گے آپ کو نوٹے پیسان آتھ رہیں گے